نامدہو نسلے علیہ رسول اللہ الرحیم اما بعد دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیے پاس دولت ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزقی فراوانی ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مالی حالات بہترین ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ادارے میں بڑھیں اور کامیابی حاصل کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا پچھلے چھہ ہزار سال سے دن کے بعد رات رات کے بعد دن گرمی کے بعد سردی سردی کے بعد گرمی موسم اسی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں اور دن رات میں اسی ترتیب سے دن کے بعد شام دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن یہ بھی اسی اسی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں اس ترتیب سے نکلنا ہوگا آپ کہیں گے کہ دن رات جب چھہ ہزار سال سے نہیں بدلے ان کی تبدیلی نہیں بدلی تو ہم کیوں بدلے دوستو ہم سردی کو نہیں روک سکتے جیسا کہ آپ سردی کا موسم ہے لیکن سردی سے بچاؤ کے لیے ہم تدبیر کر سکتے ہیں ہم گرمی کو نہیں روک سکتے لیکن گرمی سے بچنے کے لیے تدبیر کر سکتے ہیں ہم رات کے اندھیرے کو نہیں روک سکتے لیکن رات کے اندھیرے میں روشنی کے لیے کوئی تدبیر کر سکتے ہیں صبح دن کے وقت سورج کی تمازت سورج کی گرمی کو نہیں روک سکتے لیکن سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے تدبیر کر سکتے ہیں میرے خیال میں چھے ہزار سال سے یہ سلسلہ موسموں کی تبدیلی اور دن رات کی تبدیلی کا چلا آ رہا ہے ہم اسی طریقے پر ابھی تک جی رہے ہیں ہمیں بدلنا ہوگا اگر آپ بہت بینی سے دیکھیں جتنی تبدیلی ہمارے اردگرد ہمارے رہنسین میں ان بیس سے تیس سالوں میں ہوئی ہے وہ پچھلے دو سو سال میں نہیں ہوئی پچھلے دو سو سال میں اتنی تبدیلی نہیں ہوئی اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی ترقی جتنی تبدیلی ان بیس سے تیس سالوں میں ہوئی ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ طریقہ تعلیم بدل گیا آپ نے نہیں دیکھا کہ طریقہ علاج بدل گیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مکانوں کا مکانات کا ڈیزائن اور کنسٹریشن کا طریقہ بدل گیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کچھی سڑکوں کی جگہ اچھے قسم کے روڈ بن گئے آپ نے نہیں دیکھا کہ عام گاڑیوں کی جگہ اچھی گاڑیاں آ گئیں آپ نے نہیں دیکھا کہ عام پیسنجر جہازوں کے بجائے اچھے قسم کے جہاز آگے جو کم بقت میں فاصلہ تائے کر لیتے ہیں بہت کچھ بدلا نہیں بدلا تو ہمارے پیسے کمانے کا طریقہ نہیں بدلا ہم وہیں نوکری کی تلاش میں صبح آٹھ سے شام کے پانچ بجے تک والی ڈیوٹی کو ترجیح دیتے ہیں وہیں ڈیوٹی کو شوق سے کرتے ہیں اور کاروبار کا وہیں پرانا طریقہ جس کی وجہ سے ہمارے حالات نہیں بدلے ہمیں اپنے حالات بدلنے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنے کاروبار کے طریقے کو بدلنا ہوگا اپنے بچوں کی تعلیم جو رسمی تعلیم پہلے دیا کرتے تھے اس کو بدلنا ہوگا بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم دلوانی ہوگی بچوں کو سیسی تعلیم دلوانی ہوگی آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اٹھارہ سے پندرہ سے بیس سال سے اکیس سال کے لڑکے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے آ رہے ہیں عامدلی کے نئے نئے ذرائع بتا رہے ہیں پہلے ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ آن لائن پیسے کمائے جا سکتے ہیں کیا گھر بیٹھے کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے نوجوان لڑکے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی ایپ کوئی نہ کوئی نیا میتھڈ کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنیک پیسے کمانے کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے بھی دولان منہ ہوا جا سکتا ہے اس طریقے سے مختلف دیکھیں ڈاکٹروں کو دیکھیں جدید ریسر چاہ رہی ہے پہلے سارے بیٹھ کو چاک کرتے تھے بچہ کا آپریشن کرنے کے لیے بیوی پیدا کرنے کے لیے اب معمولی سی جگہ کا آپریٹ کرتے ہیں پہلے پینڈیس کا بہت بڑا آپریشن ہوا کرتا تھا بہت بڑا مسئلہ ہوا تک کرتا تھا اس سے پہلے لوگ پینڈیس کے دارے سے مر جایا کرتے تھے اب دو ٹانکے تین ٹانکوں سے پینڈیس کا آپریٹ ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے پہلے دس دس دن ڈاکٹر مریض کو آپریٹ کے بعد اپنے پاس رکھتے تھے اب دوسرے دن دھر بھیج دیتے ہیں یہ تمام تبدیلیاں آپ کو نظر نہیں آتی آپ بھی اپنی سوچ کو اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو کاروبار کے ذرائع بدلیں گے کاروبار کے ذرائع آپ دیکھیں دنیا میں سب دنیا ای کامرس کی طرف چلے گی ہے لوگ گھر بیٹھ کے کاروبار شاپ بنا کر کاروبار بنا کر آن لائن ٹریڈنگ کر رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں لوگ گھر بیٹھ کر آن لائن ارننگ کر رہے ہیں آن لائن اب بیٹھے پاکستان میں آئے بچہ اور پروڈیکٹ حل کر رہا ہے امریکہ کے آدمی کا ایک اور لڑکا بیٹھا پاکستان میں آئے اور پروڈیکٹ حل کر رہا ہے کنیڈا کے آدمی کا آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہیں آپ خود کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اپنی بچوں کی تعلیم کو بدلیں جب ہم خود بدلیں گے ہماری سوچ بدلے گی تو ہم اپنے آمدنی کے ذرائع تبدیل کریں گے جدید ذرائع اپنائیں اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے راستہ کریں ٹیکنیکل تعلیم سے راستہ کریں تاکہ آپ کے گھر میں دولت کے ریل پھیل ہو تاکہ آپ کے مالی حالات بہترین ہو تاکہ آپ کا خاندان خوشحال ہو تاکہ آپ کی سیت کے علاج کے بہترین نائے ذرائع ایجاد ہو سکیں یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ خود بدلیں گے اپنی سوچ کو بدلیں گے اپنے ذرائع امدنی پہ گور کریں گے ہم پرانی کہاوت پہ ابھی تک چل رہے ہیں کہ جتنی چادر اتنے پہن پھیلا ہو بڑی عجیب سی بات ہے اب مہنگائی بڑھ گئی ہے بجلی کا ریٹ کہیں جا پہنچا ہے گریلیو ایشیا کی قیمتیں کہیں جا پہنچی ہیں گھر کے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دیں دو دن میں ایک دفعہ کھانا کھائیں یا سالن پکاتے ہوئے گھی کی جگہ پہنی ڈال دیں یا کپڑا جو ہے وہ چھوٹے سے مقتصر سے مقتصر کرتے جائیں دوستو ہمیں اس فارمولے کو بدلنا ہوگا اس کھاوت کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنے پاؤں سکونڈنے کے بجائے چادر کو پھیلانا ہوگا ہمیں ذرائع آمدنی کو وسیع کرنا ہوگا آمدنی کے نائے ذرائع ڈھونڈنے ہوں گے کہ وہ کون سے ایسے نائے راستے ہیں جس سے ہم پیسے زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے اور وہ بھی سمارٹ ورک کر کے تو اس کے لیے آپ آن لائن اپنے بچوں کو مختلف کورسس کریں مختلف آن لائن ارننگ کی بچوں کو ٹریننگ دلوائیں خود بھی آن لائن ارننگ کے کورسس کریں ای کامرس کے آن لائن سٹور بنائیں شوپی فائی سٹور بنائیں ایمازون پہ کام کریں علی بابا پہ کام کریں اور مختلف گرافک ویڈیو ویب سائٹ کے کام سیکھ کر گھر بیٹھے پیسے کمیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا اپنی سوچ بدلنی ہوگی آپ نے دیکھا نہیں کہ اب آپ دل چاہے تو امریکہ کے کسی ڈاکٹر سے ٹائم لے کر آپ ادھر ہی بیٹھ کے امریکہ کا ڈاکٹر سے آپ چیک اپ کروا سکتے ہیں نہ ہی آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو ویزا لینے کی ضرورت ہے آپ امریکہ کے ڈاکٹر کے ساتھ ویڈیو کال کے ذریعے آپ نے چیک اپ کروا سکتے ہیں اپنا مشورہ لے سکتے ہیں اسی طرح آپ گھر بیٹھے اپنی پروڈیکٹ اپنی فیکٹری کا سمان اپنی شاپ کا سمان پوری دنیا میں پورے پاکستان میں فروخت کر سکتے ہیں آپ خود بدلیں جب آپ خود بدلیں گے تو آپ کے مالی حالات بدلیں گے آپ کے گھر خوشیوں کی ریل پھیر ہوگی آپ کا مالی حالات بدلیں گے تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا ہمارے ملک کی خوشحالی ہم سب کی تبدیلی پر ہے جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے تو ہمارے مالی حالات تبدیل ہوں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرانے طریقے کو بدلیں آپ نے دیکھا نہیں کہ پہلے گھڑیاں تھی اب گھڑیاں بدل گئیں آپ نے دیکھا نہیں کہ ٹی وی کی پہلے ٹی وی تھا اتنا بڑا ٹی وی ہوا کرتا تھا میرے پاس تو بہت بڑا ٹی وی تھا جو کم ہو بیس چار فٹ لمبا ہوا کرتا تھا آپ دیکھا نہیں کہ دیکھیں دیوار پہلے ڈی لگی ہوئی ہے جس کا وزن دو کلو کے قریب ہے تین کلو کے قریب وہ ٹی وی جو تھا آدھے مند کے قریب تھا آپ نے نہیں دیکھا کہ گھڑیاں بدل گئی ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ طریقہ علاج بدل گیا ہے آپ پہلے یہ گمان کر سکتے تھے پرانے زمانے کے لوگ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کنڈیشن کا پتہ چل جائے گا وہ کیسی آئے پرولیش صحیح پہ آ رہا ہے اس کی نشہ نمہ صحیح ہو رہی ہے یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے آپ دیکھیں آپ کو دو مہینے کے بعد ڈاکٹر بتا رہتا ہے کہ آپ کے عاملہ کے پیٹ میں کیا ہے اسی طرح پہلے وہ آپریشن جو ناممکن ہوا کرتے تھے جدید ٹیکنیک نے جدید سائنس نے ممکن بنا دیا ہے بری چھوٹے سے چھوٹا آپریشن دل کے بائی پاس دیکھ لیں دل کے اور والوز کا آپریشن دیکھ لیں والوز کی تبدیلی دیکھ لیں اور بچوں کے ہارٹ کی سرجری دیکھ لیں جو پہلے ناممکن ہوا کرتا تھا اب وہ اس لیے ہو جاتا ہے یہ تمام ترقی کہ آپ کو نظر نہیں آتی اس ترقی میں اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آمدنی کے ذرائع پہ غور کریں ان کو جدید دور کے علم کے مطابق جدید دور کی ٹیکنیک کے مطابق جدید دور کی ٹیکنالوجی کے مطابق جدید دور کے سائنسی ذرائع کے مطابق اپنی آمدنی کے ذرائع کو تبدیل کریں پرانی شعب کرانی کی ایک شعب پورے گہوں میں ہوا کرتی تھی اور پورا گہوں اس سے سعودے لیا کرتا تھا وہ آٹھ دن بعد وہ چیزیں لیا کرتا تھا کوئی چیزیں خراب ہو جائے کرتی تھی اب دنیا اس طریقے سے بدل جکی ہے اپنے آپ کو بدلیں اپنے کاروبار کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں آپ نے پیسے کمانے کے طریقے بدلیں ان کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہو سکتے ہیں ہماری کامیابی ہماری ترقی کا راز صرف اور صرف اپنے آپ کو بدلنے میں آئی یہ سب کچھ تب ممکن ہوگا جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے سارا وقت کھیل کا سارا جو ہے کھیل کا وقت جو ہے نا یہ بچے کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں اب اس عمر کے بچے لاکھوں کمارے ہیں ہمارے بچے جس عمر میں گلیوں میں جو ہے نا وہ کھیلنے میں وقت ضائع کرتے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو جدید ٹکنالوجی سے راستہ کیا ہے ان کے بچے لاکھوں کمارے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے بچے گلی محلے میں کھیل کود کر ایک دوسرے کو گالے گلوی دے کر ٹیمزہ کر رہے ہیں ہمیں اس وقت کی قدر کرنی کو ہمیں اس وقت کا پراپر استعمال کرنا ہوگا کیونکہ وقت کو کابو کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اس وقت کا بہترین استعمال کرنا ہمارے اپنے افتیار میں ہے ہمیں چاہیے کہ وقت کو پہبند کرنے کے بجائے وقت کے خود پہبند ہو جائیں ڈسپلن لے آئیں اپنی لائف میں اور وقت کا بہترین استعمال کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو بھی کامجاب بنائیں اور اپنے زندگی کو بھی کامجاب بنائیں اور اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کریں تھینکس ملتے ہیں ایک نائیس ہارٹ ٹپکل